دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ایمرسیف ٹیکنولوجی کے بارے میں ہے ایمرسیف ٹیکنولوجی ایسی ٹیکنولوجی کو کہتے ہیں جو ریالٹی میں کسی بھی طرح سے کچھ بھی بدل دے ہم حقیقت میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ڈیجیٹلی نئی چیز یا اوبجیکٹ کو شامل کر دے یہ ٹیکنولوجی بہت ہی تیدی سے ترقی کر رہی ہے اس کا استعمال ویب اپلیکیشن، ہیلتھ کیئر، ٹرانسپورٹیشن، کنسٹرکشن اور گیمنگ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی چینجنگ ہو رہی ہیں اور روز کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے ایمرسیف ٹیکنولوجی کی تھری ٹائپس ہیں ویرچول ریالٹی، آگمنٹیڈ ریالٹی اور مکس ریالٹی ویرچول ریالٹی میں کمپیوٹر کی مدد سے ڈیجیٹل انویرمنٹ کو جنریٹ کیا جاتا ہے اسے بلکل اصلی دنیا کی طرح بنایا جاتا ہے ویرچول ریالٹی، تھری ڈیمنشنل ایمیجز کی مدد سے بنایا ہوا ایک ڈیجیٹلی آرٹیفیشل ورڈ ہوتا ہے جو انسان کو مکمل طور پر اس بات کا احساس کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ اسی آرٹیفیشل ورڈ میں ہے اسے دیکھنے کے لیے وی آر گلاسز کا یوز کرتے ہیں اس کی 360 ڈگری ایمیجز کے ہونے کی وجہ سے آپ اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ریال ورڈ کی طرح یہ ٹیکنولوجی گیمز میں بہت زیادہ اسمال ہو رہی ہے اس نے گیمنگ ورڈ کو ایک الگ ہی لیول پر پنچا دیا ہے پلئیر کو سب کچھ ریال لگتا ہے جو گیمز میں پلئیر کے انٹرسٹ کو بڑھا دیتا ہے ایسا ہی کچھ اس ٹیکنولوجی پر مبنی موویز کے ساتھ ہے موویز دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کل ہی الگ ہے ورچول ریالیٹی کو بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے بھی یود کیا جا رہا ہے کلاس میں موجود ہر بچے کو وی آر گلاسیز بنائی جاتے ہیں اور انہیں ان چیزوں کے بارے میں بہ آسانی بتایا اور سمجھایا جاتا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی اب بات کرتے ہیں آگمنٹڈ ریالیٹی کے بارے میں جو کہ ورچول ریالیٹی کا ایڈوانس ورڈین ہے اس میں ریالیٹی یعنی ریال ورڈ میں ہی آرڈیفیشلی ڈیجیٹل اوبجیکٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے آگمنٹڈ ریالیٹی میں ہم جو ریال ورڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ڈیجیٹل چیزوں کو بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آگمنٹڈ ریالیٹی ریال ورڈ اور ویلچول ریالیٹی کے درمیان کا حصہ ہے جہاں دونوں باتوں کا ایک ہی وقت میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے بہت سارے کام بہ آسانی اور اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں ہم ریال ورڈ میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ایک آسان اور سادہ سی مثال سنیپ چیٹ کے فلٹرز ہیں جو فیس ڈیٹیکشن کی ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے چہرے پر کسی بھی فلٹر کو ایڈ کر دیتے ہیں بہت سارے سوپر سٹور اس ٹیکنولوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کے کسٹمرز بہ آسانی سٹور میں موجود چیزوں کو تلاش کر سکیں اور ان کی ڈیٹیل جان سکیں برینڈز اپنے کسٹمرز کو یونیک ایکسپیرینس دینے اور چیز کو خریدنے میں مدد کرنے کے لیے اس ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں بہت ساری ڈیکولیشن اور فنیچر اپلیکیشن میں اس کا استعمال ہو رہا ہے جس کی مدد سے یودرز کو اپنی مرضی کے مطابق کے ٹھیک پروڈکٹ کو خریدنے میں آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح گوگل میپ لوکیشن بیس ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے یودرز کو ریل ورلڈ میں ڈیجیٹل ڈیریکشن دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ یودرز کو بہ آسانی پتا چل سکے کہ اس نے کس طرف جانا ہے اس کی ایک اور مثال گوگلز رینڈز کی ہے جس نے سرچ انڈجنز کو بہت ہی ایڈوانس کر دیا ہے اسے گوگل لینڈز کے کیمرے میں لاکر بغیر کچھ ٹائپ کیے سرچ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایمرسیف ٹیکنولوجی کی تھرڈ ٹائپ یعنی کہ مکس ریالیٹی کے بارے میں جس میں ویڈیوال تو آگمنٹیڈ ریالیٹی کی طرح کا ہی ہوتا ہے پر اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں نظر آنے والے ویڈجوال ابجیکٹ یا ویڈجوال ورلڈ میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے کچھ بھی بدل سکتے ہیں اسے کہیں بھی آگے پیچھے حرکت کروا سکتے ہیں اس میں سینسر ٹیکنولوجی اور ایمیجنگ ٹیکنولوجی کو کھٹے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یوزرز کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایمیجنری ورلڈ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکے اسے ہیلتھ کیئر میں کافی دیادہ یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ٹیکنولوجی کی مدد سے سٹوڈنٹس کو سرجریز کے بارے میں سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کا استعمال کنسٹرکشنز میں کیا جا رہا ہے کیونکہ مکس ریالیٹی کی مدد سے بلڈنگ کے ڈیزائن کو ریال جیسا ایکسپیرینس کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایمیجنگ ٹیکنولوجی بہت ہی بہترین ٹیکنولوجی ہے ایجوکیشن کے لیے اس نے بڑا ہی آسان کر دیا ہے بہت سی چیزوں کو ریال جیسا ایکسپیرینس کرنے میں اس کی مدد سے کسی بھی ٹاسک کو بہتر طریقے سے پرفوم کر سکتے ہیں ایمیجنگ ٹیکنولوجی کا استعمال بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں جدت بھی بڑی تیزی سے آ رہی ہے امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں اپنے چینل دی ایکسپلورر کی اگلی ویڈیو میں